حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ ویرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی سوزر شنی اس کا جائپور کے شیو مندر پر مزار برانے کا دعویٰ جھوٹا نکلا ہے تو وہیں پر خبر آ رہی ہے کہ مالے گاؤں بم دھما کے معاملے میں بھگوا ملزمین احتجاج کر رہے ہیں ایٹی ایس کی موجودگی کے وجہ سے تو وہی پر دہلی اگر پھر شرم سار ہوئی ہے چلڈرنس ہوم سے چار چھے طالبات کے گنشدگی کے معاواد معاملہ گرماتا جا رہا ہے تو شمالی کوریا نے ایک اور نامعلوم میزائل کا تجربہ کیا ہے جسے عالم اس سطح پر تنقید ہو رہی ہے صدر کووین سے کیا بی جے پی ان سے بھی استفاہ طلب کرے گی اور کیوں اس طرح کا سوال اٹھایا ہے سنجے راوت نے اس پر بھی گفتگو ہوگی اور جس پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاب نازبہ الفاظ کا استعمال کیا غصاخی کی اس کے خلاب معاملہ دچ کرنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات سے رکھتا ہوں تفصیلات کرتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ حباب نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گراہ میں آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے شارٹ سٹکٹ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہونے کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈیو کا کام دوبارہ چل نکلا جلکہ ایک کام ہو رہا تھا یہ ابتداء ہم نے کی تھی لیکن اسے درمیان میں یہ معاملہ پیش آیا ہے بہت قیف ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے چلیے خبروں کی جانے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے خبر اس وقت میں آپ کے سامنے سودرشن نیوز کے جھوٹ کے دعوے کی بات کرنا چاہوں گا جیہاں ناظرین گرامی نیوز چینل سودرشن ٹی وی نے 21 جنوری کو دو حصوں میں ایک ویڈیو شیئر کیا تھا ویڈیو کے پہلے حصے میں دھروہر بچاؤ سمیتی کی نمائندگی کرنے والے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ راجستان میں دیو اسطان محکمے نے شو مندر کو بند کر دیا ہے اور مندر پر ایک مازار بنا دیا گیا ہے ویڈیو کے دوسرے حصے میں ایک الگ زاویے سے مازار کا گمبت نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں ایک شخص مندر میں مازار کی تعمیر کے لئے راجستان کی کانگریز کی اشوگیلوت حکومت کو تنقیق کا نشانہ بنا رہا ہے اس ریپورٹ کو جب تک اشائع کیا جاتا چینل کے ٹویٹ کو پانچ ہزار پانسو سے زیادہ مل چکے تھے اور تقریباً چار ہزار بار ریٹویٹ بھی کیا جا چکا اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو سودشن نیوز کے سمبل کے ساتھ چل رہا ہے اس وقت ہماری سکرین پر آرٹ نیوز نے اس ویڈیو کی جانچ کی تو پتا چلا کہ یہ جھوٹا ہے یہاں غور سے دیکھنے پر مندر کا نام نظر آیا اس کا نام شری لکشمی نارائن جی بائی جی مندر ہے یہ مندر راجستان کے جائپور میں ہے مزار کی 29 جنوری 2020 کی اس تصویر کو ویب سائٹ علامی پر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے جب مندر کے ویڈیو کو دوبارہ دیکھا گیا تب اس میں آر جے سروچ سامی کا ایک ویلاگ نظر آیا اس ویلاگ میں چھے بچ کر 45 منٹ پر مزار کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور اس پر لکھا ہے سید چنڈی والے بابا یہ ویلاگ اکتوبر 2020 کا ہے اسے ثبوت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے مزید تفصیلات تلاش کی گئی اور پھر پانچ مارڈ 2017 کو اپلوڈ کیا گیا ایک اور ویڈیو ملا جس میں اس ویڈیو کے ذریعے مزار کے بارے میں کچھ جانکانی ملی اس سے معلوم ہوا کہ سید چنڈی والے بابا کا مزار فرقہ وارانہ ہم اہنگی کے عالی مثال ہیں یہاں ہندو اور مسلمان دونوں عبادت کے لئے آتے ہیں ویڈیو سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مزار 30 سے 40 سال پرانہ ہے اس سے رابطہ کیا جس کی دکان مندر کے قریب ہے وہ شخص کے عمر 40 سے 45 سال کے درمیان میں ہے انہوں نے بتایا کہ وہ بچپن سے اس مزار کو دیکھتے آ رہے ہیں جائپور کے پولیس کمیشنر آنند سریواستو سے بھی بات کرنے پر انہوں نے جانچ میں ملی معلومات کی تصدیق کی انہوں نے کہا کہ مندر بند نہیں ہے اور مزار کا معاملہ سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر پوشٹ رنے کے بعد سامنے آیا انہوں نے کہا پچھلے 30 سے 40 سالوں میں کسی کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا جب تک یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل نہیں انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ مزار کے نیچے نظر آنے والا دروازہ بند کیوں سودشن نیوز نے اس جھوٹے دعوے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ راجستان میں مندر کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ ایک مزار بنا دیا گیا ہے لیکن آرٹ نیوز کی تفتیش میں پتا چلا کہ یہ مزار وہاں 40 سال سے زیادہ عرصے سے موجود ہے تو ناظرین گرامی سودشن نیوز کی اس طرح دشمنی پھیلاتا ہے اور جھوٹ پھیلاتا ہے اور غلط بات کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھرنے کی کوشش کرتا ہے اس خبر سے آپ صاف اور واضح تو پاندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین گرامی آئیے و اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنی خبر ہے کہ دہلی ایک بار پھر شرم سار ہوئی ہے بار بار شرم سار ہوتی ہے اس بار کا معاملہ کچھ الگ ہے جو لڑکی اسمدری کا شکار ہوئی ہے اسی کو دوبارہ ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ بھی عوام کی جانب سے یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی میں بیس سالہ لڑکی کو آغوا کر کے اجتماعی اسمدری کی گئے پولیس نے اس معاملے میں چار ملزمان کو گرفتار کیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے لڑکی سے ذاتی دشمنی کی بنا پر اس واجدات کو انجام دیا ہے یہی نہیں بلکہ لڑکی کے بال بھی کار دئیے گئے اس کے گلے میں جوتوں کے ہار ڈال کر اس کا مو کالا کر کے اسے گلیوں میں گھمایا گیا اور اس دوران مقامی لوگ اس پورے تماشے میں شامل رہے یہ واقعہ ویویک ویوہار علاقے میں پیش آیا لڑکی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے پڑوس میں رہنے والا ایک نوجوان مسلسل لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا اور گشتہ سال نومبر میں اس نے خودکشی کر لی تھی اس نوجوان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ نوجوان نے لڑکی کی وجہ سے خودکشی کی ہے خاتون کی بہن نے پولیس کو واقعہ کے اطلاع دے دی لڑکی کو گلیوں میں بھیڑ کے ساتھ گھمائے جانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے اس میں تمام خواتین ہیں اور ان میں سے کچھ لڑکی کو تھپڑ مار رہی ہیں اور باقی لوگ تالیاں بجا رہے ہیں چونکہ اس میں ظلم و ستم کے مناظر ہیں اس لئے ہم ویڈیو کو نہیں بتا سکتے آپ لوگ کے سامنے لیکن ان الفاظوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جرائم سے وابستہ اس دنیا میں جو ہے لوگ بدلہ لینے کے لئے کس طرح ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں دہلی کمیشن برائے خواتین کی چیر پرسن سواتی مانیوال نے اس واقعہ کا علم ہونے کے بعد لڑکی سے ملاقات کی ہے اور اس معاملے میں دہلی پولیس کو نوٹیس بھی جاری کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کی کونسٹنگ کی جاری ہے اور اس کے ہر ممکن مدد بھی کی جاری ہے لیکن دیکھئے ناظرین گرامے یوم جمہوریہ کی موقع پر کس طرح دہلی ایک بار پھر شرمسار ہوئی نہ صرف لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی بلکہ بدلہ لینے کے لئے اس کے ساتھ غیر انسانی جو سلوک ہوا ہے اور وہ بھی دہلی میں اور بھارت کے راجدانی میں کتنا افسوسناک معاملہ ہے وہاں گئے ناظرین گرامی دنیا میں کتنی نفرت ہے ایک دوسرے دھرموں کو یا دھرم گروہوں کو بے عزت کرنا نازبہ الفاظ استعمال کرنا آج کل ایسا ہو چکا ہے کہ لگتا ہے کہ نارمل بات ہے اب کیرلا کے کنور کے ارٹی کنوت سیمینار کے قریب ایک پادری انٹنی تارکڑل ویل کو اس کے خلاف جو ہے معاملہ درج کر لیا گیا ہے دراصل اس پادری پر پادری انٹنی پر الزام ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازبہ الفاظ استعمال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اس نے غستاقی کی ہے ایرٹی منکڑو سینٹ تھامس چرچ میں ایک پروگرام چل رہا تھا اور اسی پروگرام میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھاشن کیا اور اس بھاشن میں جو غارِ ہرا تھا اس غارِ ہرا کے بارے میں کچھ بیان واقع کا بیان کرتے ہوئے اس واقع کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نازبہ الفاظ استعمال کیے اور غستاخی کرنے کی کوشش کی وہیں پر حلال رزق اور حلال کی جو غزائیں ہیں اس بات کے حوالے سے بھی مسلمانوں کے خلاف لگاتار جو ہے نفرت پھیلانے کی کوشش کی کیرلا کے زبان میں دیا گیا ہے بھاشن اس وقت کیرلا میں پوری طرح سے وائرل ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں میں بہت ہی زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ ایک پروگرام میں اس طرح کھلن کھلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جہاں پرشن کشان میں نازبہ الفاظ کہے غستاخی کی وہیں پر حلال غزا کو لے کر کے بھی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اب اس سلسلے میں اس پادری کے خلاف یفعیات درج کرنے کے خبریں آ رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس ان کو گرفتار کب کرتی ہے اور اس سلسلے میں اس کے خلاف کاروائی کیا ہوتی ہے ناظرین گرامی یہ اب آئیے بات کرتے ہیں مالگاؤں دوہزار آٹھ بمدھما کے معاملے کی جہاں پر یہ ٹی ایس کی موجودگی کی وجہ سے بھگوا ملزمین سراپا احتجاج ہو چکے جہاں ناظرین گرامی آپ لوگ جیسا یہ جانتے ہیں کہ مالگاؤں دوہزار آٹھ بمدھما کے معاملے میں آج ایک بڑی اہم پیشرف تھو بمدھما کا متاثرین اور سابق وزیر نصیم خان کی کوششوں سے آج خصوصی یہ نئی عدالت میں انصدا دہشتگر دستے کے دو سینئر افسران حاضر ہوئے اور خصوصی یہ نئی عجز سے کہا کہ انہیں یہ ٹی ایس چیف نے ہدایت دی ہے کہ وہ عدالتی کاروائی میں حصہ لیں اور عدالت اور استغاثے کی مدد کریں یہ ٹی ایس کی جانب سے مالگاؤں دوہزار آٹھ بمدھما کا معاملے کی تفتیش کرنے والے افسر موہن کلکرنی اور سینئر یہ ٹی ایس افسر موہتے نے آج خصوصی یہ نئی جج پی آر سٹرے کو بتایا کہ آج عدالت میں اس لئے آئے ہیں کہ عدالت کی جاری سماد کا حصہ بن سکے اور عدالت اور استغاثے کے مدد کر سکے یہ ٹی ایس افسران کے عدالت میں موجودگی پر بھگوا ملزمین خصوصا سادوی پرگیا سنگھ تھاکر اور کرنل پروہت کے وکلا سراپا احتجاج ہو گئے اور انہوں نے عدالت سے کہا کہ عدالت کو یہ ٹی ایس افسران کو ایک سیکنڈ کے لئے بھی عدالت میں ٹہننے کی اجازت نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ ٹی ایس نے ہی ملزمین کو جھوٹے مقدمیں پسایا ہے آج وہ عدالت میں ملزمین کے خلاف حاضر ہوئے ہیں سادوی پرگیا سنگھ تھاکر کے وکیل جے پی مشرہ نے کہا کہ حالی میں سابق وزیر عارف نسیم خان نے وزیر داخلہ اور یہ ٹی ایس چیف سے ملاقات کی تھی اس کے بعد ہی وزیر داخلہ نے یہ ٹی ایس افسران کو عدالت میں بھیجنے کا بیان دیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ یہ ٹی ایس افسران کو اس لئے بھیجا گیا ہے تاکہ ملزمین کو پریشان کیا جائے جس بات کی جانے بشارہ کرتا ہے کہ ایک سیاسی سازش کے تحت یہ ٹی ایس کو عدالت میں آنے پر مجبور کیا گیا ایڈوکیٹ جے پی مشرہ نے عدالت کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر عدالت ایٹی ایس افسران کو کمرہ عدالت سے باہر جانے کے لئے نہیں کہے گی تو وہ عدالت کے باہر چلے جائیں گی ایڈوکیٹ جے پی مشرہ کی طرح کرنل پروہ کے اوکیل نے بھی عدالت سے احتجاز انکا کہ وہ ایٹی ایس کی موجودگی کو عدالت میں برداشت نہیں کر سکتے ایٹی ایس کو اس مقدمے میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں یا نئے نین سے اس مقدمے کی تفتیش اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے لہٰذا ایٹی ایس کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے ناظرین واضح رہے کہ گواہان کے یکے بعد دیگر منحریف ہونے کی شکایت بمدھما کا متاثرین نے چیف جشٹی صاحب انڈیا چیف جشٹی صاحب ممبئی ہائی کورٹ وزیر داخلہ مہاراشترا سپریلینڈنٹا پولیس این آئی ای ایٹی ایس چیف و دیگر سے کی تھی اسی کے ساتھ ساتھ سابق وزیر و سینئر کانگریس لیڈر محمد عارف نصیم خان نے بھی اس جمنے میں کوشش کی پہلے ہوم منشٹر حکومت مہاراشترا اور پھر ایٹی ایس چیف سے ملاقات کرتے ہیں انہیں اس بات پر آمادہ کیا ایٹی ایس افسران اور ایٹی ایس کی اگلہ کے عدارتی کارویوں حصہ لینا چاہیے تاکہ دھماکہ کرنے والے ملزمین کو سزائیں دلائی جا سکے آیا رہے کہ ممبئی کی خصوصی یہ نئی عدالت ملزمین سادوی پریگیا سنگھ ٹھاکر میجر رمیش کپادھائے سمیر کلکرنی آجے راہے کر کرنل پرساد پروہید صداکر دردویدی اور صداکر چترویدی کے خلاف قائم مقدمے میں گواہوں کے بیانات کا اندراج کر رہی ہے اب تک دو سو تیس گواہوں کی گواہی عمل میں آ چکے ہیں اور عدالتی کاروائی روز بروز کی بنیاد پر جاری ہے اب تک اس معاملے میں سولہ سرکاری گواہان اپنے سابقہ بیانات سے منعرف ہو چکے ہیں اسی سرکاری گواہان کے بیانات سے منعرف ہونے کی وجہ سے سادوی پریگیا سنگھ ٹھاکر میجر رمیش کپادھائے جنہوں نے کئی مسلمانوں کو بمدھماکے سے جن کی جانے لیں جن پر انظام لگا ہے ان تمام لوگوں کی جو ہے اس میں بہت ڈھیل ہو سکتی تھی اسی لئے جو ہے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اب ان اس طرح کے واقعات سے اس طرح کے گواہان کے آنے کی وجہ سے یہ ٹی ایس کی کس طرح سے بھوکھلا گئے ہیں ہندو طوا کے لوگ اور ہندو طوا کی یہ وکلا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس خبر کی جانب سے بہر قیب ناظرین گرامی آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو لے کر کے کس طرح سے بھگوا تنظیمیں ان کو بدنام کرتی ہیں اور جنہوں نے انگریزوں سے لوہا لیا جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا غلامی کو کبھی تسلیم نہیں کیا انگریزوں کی اور ان کی ناکوں چنے چبوانے پر مجہور کیا جن کے کئی اقوال مشہور ہوئے صرف ان کے مسلمان ہونے کے وجہ سے بھگوا تنظیمیں یہ متعصب لوگ جن کے ذہنوں میں زہر بھرا ہوا ہے وہ لوگ لگاتار نفرت پھیلاتے رہتے ہیں ایسے میں خود ہندوستان کے بہت سارے بلکہ اکثریت ہندووں کی ٹیپو سلطان کو اسی طرح کی جو ہے بہت در مانتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو یاد بھی کرتے ہیں اسی کے چلتے ہیں مہاراشرہ حکومت کے ذریعے ملار علاقے کے میدان کو ٹیپو سلطان کے نام سے منصوب کرنے پر بی جے پی لگاتار شیوسینہ کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو اس کے جواب میں سنجے راوت نے ایک اہم ترین بیان دیا سنجے راوت نے کہا کہ صدر رامنات کووین جب کرناٹک کے دورے پر تھے تو وہاں انہوں نے ٹیپو سلطان کی تعریف کی تھی اور انہیں تاریخی جنگجو اور مجاہد آزادی قرار دیا تھا تو کیا بی جے پی ان سے بھی استفاہ طلب کرے گی ملار علاقے میں اسپورٹس کامپلیس کو ٹیپو سلطان کے نام سے منصوب کرنے پر ہوڑے تنازع کے دوران سنجے راوت نے کہا کہ بی جے پی سوچتی ہے کہ تاریخ کا علم صرف اسے ہی ہے بیٹے بیٹے ہر کوئی نئی تاریخ رخم کر رہا ہے یہ موردخ یہاں تاریخ کو تبدیل کرنے کے لئے ہم ٹیپو سلطان کے بارے میں جانتے ہیں ہمیں بی جے پی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بی جے پی کا یہ خیال ہے کہ سپورٹس کامپلیس کا نام ٹیپو سلطان کے نام پر رکھا گیا تو وہ کچھ کر دے گے تو انہیں کر کے دکھانا چاہیے صرف باتیں بنانا اچھی بات نہیں ریاستی حکومت اپنے فیصلے لینے کے اہل ہے نئی تاریخ تحریر مک کیجئے آپ دہلی میں بیٹھ کر نئی تاریخ تحریر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوں گی خیال رہے کہ مہاراشرہ حکومت میں کانگریس کوٹے سے کابینی وزیر اور ممبئی کے سرپرست وزیر اسلم شیخ نے بدھ کے روز ملار علاقے میں ٹپو سلطان میدان کا افتتاہ کیا تھا اس تعلق سے علاقے میں کئی پوشٹر آویزہ کیے گئے تھے میدان کے نام پر ناراض بی جے پی کارکنان کو خواب کرنے کے لیے بڑی تعداد میں پولیس فورس بھی تائینات کی گئی تھی میدان کے نام پر پورے دن ممبئی میں ہنگامہ آرائی ہوتی رہی بی جے پی اور بجرنگدل کے کئی لیڈان کارکنان نے سڑک پر اتر کر احتجاج کیا مشتہل نارے بازی کر رہے کئی مزاہرین کو پولیس نے حراست میں بھی لیا تو ناظر نگرامی جیسا کہ بتایا کہ جو ہے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے حضرت ٹپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کی کئی قربانیوں کو ہندو توہ تنظیم تاریخ بدل کر کے جھوٹ پیلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھارت ہے اور اس بھارت میں اس وقت جو ہے بہت بڑی ہندووں کی تعداد کس طرح سے تاریخ کو بدلنے نہیں دے رہی ہے اور وہ حقیقت سے واقف ہے یہ اب بات کرتے ہیں شمالی کوریا کی جو ایک میزائل کے بعد دوسرے میزائل کا تجربہ کر رہا ہے جس کے وجہ سے جو ہے عالمی سطح پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے جہاں ناظرنی گرامی شمالی کوریا نے جاپان کے سمندر کی طرف ایک نامعلوم میزائل کا تجربہ کیا یہ اطلاع یونہاپ نیوز ایجنسی نے جمعیرات کو جنوبی کوریا کی فوج کے حوالے سے اپنی ریپورٹ میں دی ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا کی جانب سے روانسال میں کیا جانے والا یہ چھٹا میزائل تجربہ ہے ریپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی طرف سے جمعیرات کی صبح داغے گیا ایک میزائل جاپان کے خصوصی اقتصادی زون اس ای زیٹ کے باہر گرا جاپان کی کیوڈو نیوز ایجنسی نے حکومتی ذرائع کے حوالے سے اپنی ریپورٹ میں اطلاع تھی شمالی کوریا کا یہ اس سال اس کا چھٹا میزائل تجربہ ہے اور جوہری ہتھیاروں سے لے اس ملک اپنے فوج عزلات کی نمائش کرتے ہوئے واشنگٹن کی مذاکرات کی پیشکش کو لگاتار نظر انداز کر رہا ہے شمالی کوریا نے اس سے قبل ایک مہنے میں اتنے ہتھیاروں کا تجربہ کیا کہ دوہزار انیس میں اس وقت کیا تھا جب ملکی رہنما کم جونگ ان اور اس وقت کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے درمیان ہائی پروفائل مذاکرات ناکام ہو گئے تھے اس کے بعد سے امریکہ کے ساتھ باتچیت مادروم ہے اور ملک بین الاقوامی پابندیوں اور خودساختہ کرنا وارث کے پابندیوں کے سبب معاشی طور پر بحران کا شکار ہے ایسے حالات میں ناظرین گرامی لگاتار کوریا کی جانب سے میزائل کی ٹیسٹنگ اور اس کا داغہ جانا اور اس کے بعد دشمنوں کے سمندروں کی جانب اس کا رخ کرنا یہ پورے عالم کے لئے تشویش کی بات بنی ہوئی ہے اور اس بات کو لے کر کشمالی کوریا کی تنقید بھی ہو رہی ہے عالمی ستہم پر ناظرین گرامی یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں اور کچھ تفسریں بھی آپ کے سامنے رکھ دئیے گئے ہیں آپ خود بھی دیکھیں دوستہ پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کے مضبوطی اور آپ جانتے ہیں کس بات آپ کو کرنا کیا ہے جڑے رہیں سیدھی بات سے اور لوگوں کو بھی جوڑیں سبسکرائبرز کی تعداد بڑھائیں ادارہ آپ کا ہے اور اس کی مضبوطی بھی آپ کی مضبوطی ہے مجھے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو موسیقی